سبانان ہم اور آب یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اور آب اس دولوں میں جمع ہوئے ہیں صرف ایک پیام کو دینے کے لئے وہ پیام ایک سٹھ ہجری میں عباد اللہ الحسین اور اصحابِ حسین انصارِ حسین اپنے خون سے جیاتا از دور کے ظالموں کے خلاف از دور کے پادشاہت کے خلاف کیا ہوا تھا کربلا میں ہم اور آب آ دنیا کو بتانے آئے ہیں آج اگر ہم اس عظیم پروگرام کو منعقد کرتے ہیں حسین پر روتے ہیں حسین پر فریاد کرتے ہیں حسین کی معتم کرتے ہیں یہ جوان جو جلوس کرتے ہیں معتم کرتے ہیں اس کا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں کو بتا دے آج دنیا پسادات میں غرق ہے آج دنیا ظلمتوں میں غرق ہے آج دنیا تغیانیوں میں ہے جگہ جگہ انسان کو قتل کیا جاتا ہے مظلوموں کو ستایا جاتا ہے ہم پوری دنیا والوں کو یہی بیام دیتے ہیں اگر چاہتے ہو اس طرح کی فسادات اور تغیانیوں سے نجات ابا عبداللہ الحسین کہ اس عظیم پیام کا مطالعہ کرو باجر ہے جو جامعہ میں ظلم جا کرنا چاہتا ہے جو جامعہ کو فساد کی طرف لے جانا چاہتا تھا یزید چاہتا تھا کہ دیندار نہ رہے یزید چاہتا تھا کہ کوئی عدالت پر کام نہ کرے یزید چاہتا تھا کوئی مظلوموں کی حمایت نہ کرے لیکن امام حسین چاہتے تھے اصحاب حسین چاہتے تھے انصار حسین چاہتے تھے لا الہ الا اللہ باقی رہے محمد الرسول اللہ باقی رہے دین کی باتیں کرنے والے باقی رہے عزادار باقی رہے آج دنیا والوں خط فیصلہ کر لو کہ آج کون جیتا ہے کون ہارا ہے اگر لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں عزانے ہو رہی ہیں مسجد آباد ہے تقدیر کی آواز آ رہی ہے عزا خان آباد ہے تو یاد رکھو محمد مصطفیٰ کا نواسہ جیتا ہے اور ابو سبیان کا پنید نواسہ یزید ہارا ہے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں واقعی یزیدیوں کے بتانے واقعی ملونوں کے بتانے واقعی طغیانگروں کے بتانے واقعی شیطان فکری رکھنے والوں کے بتانے یاد رکھے تم بھی اگر اس طرح کے کردار اس طرح کے رہتار اگر مظلوم ان کے صاحب رہے گے تو آج بھی یہ حسینی لشکر اپنی تمام طغانائی کے ساتھ تمہارے صاحب میں قیال کرنے کے لئے تیار ہے لبیگ یا حسین لبیگ یا مہدین جزاکم اللہ جوانوں یہ جوانوں کی یہ نعرے یہ فریاد ہم پیام دینے آئے ہوئے ہیں کہ کیوں ہم یہ آزاداری کرتے ہیں ہم آزاداری اس لئے کرتے ہیں تاکہ دنیا جالے جانے کہ آمن کو پھیلانا ہو آسائش کو پھیلانا ہو تو کسی اور مکتب میں تلاش نہ کرو مکتب حسین آج کے ساتھ آئے ہیں اس لئے کہ ہم جانتے ہیں قیام عمراء اللہ حسین نہ کسی قوم بولیے تھا نہ کسی زمان سے مخصوص تھا ہر زمانہ حسین کا ہے ہر قوم حسین کا ہے اس لئے تو کسی نے کہا تھا انسان کو پیدار کہا لینے تو ہر قوم بکارے گی ہمارے ہے حسین آشیاء بھی کہتا ہے ہمارا ہے حسین آج سرنی بھی کہتا ہے ہمارا ہے حسین آج ہندونی کہتا ہے ہمارا ہے حسین آج عیسائی بھی کہتا ہے ہمارا ہے حسین آج سرک بھی کہتا ہے ہمارا ہے حسین آج حلیلی کہتا ہے حسین ہمارا ہے آج دعائی بھی کہتا ہے حسین ہمارا ہے یہ سب کی سوائے جگہ جگہ بھلگ کرنا اس بات کی تلیل ہے کہ حسین ابن علی نے انسانی یا علی قربانی بھی بھی کہ صرف انسانی یہی کے لئے اپنی دی تھی جسی آر کا فضل یہ نہیں جب تک انسانی کے کافی رہے ایسان العالدین کے پاس آئے آنے کے بعد رہا ایسان العالدین میں جا رہا ہوں ہمیں ایسان عالدین میں جا رہا ہوں ہمیں ایسان عالدین میں واپس بنا تو میرے شہر کو مرسلا کرنا ایسانو اے بزن کو اے میری مہرے اپنے مولا کا سلام لے امان اسے آشون جب ترہا ہوئے تھے تو مولا نے برمایت زین العالدین جب محبس جانا تو درے شیعہ ان کو کہنا امان اسلام اور ان سے کہنا مجھو حسان کہو بھو کا پیاسا شہیر دیا ہے بس اتنا کہنا تھا امام زین العالدین اٹھ کرے ہوئے بھائیے و ببا بابا بھائیہ علیہ عباس کہا ہے امان نے فرمایا قد قتل وہ بھی شہید ہو گئے ہیں بھائیہ علیہ ایک بھر کہا ہے مولا نے کہا قد قتل وہ بھی شہید ہو گئے ایک ایک شہید کا نام لے تجارے ہیں مولا فرما رہے قد قتل بس زین العالدین اتنا سمجھ کہ ہم مردوں میں ہم دنوں ہی ہیں بس اتنا کہنا چاہا امام حسین الحبیدین ترمدے خدا حافظ بابا مولا رن میں آئے جوانوں مولا جب رن میں آئے تو مولا نے ایسی جنگی میمنا کو محصرہ پر پلٹایا محصرہ کو قلب الاسکر پر پلٹایا اتنی جنگی کہ دشمنوں نے الامان الحفیظ کی آواز بلند ہوئی جیسے ہی الامان الحفیظ کی آواز بلند ہوئی ارہ مولا کو ازمان سے ندائی یا ایتو ہا نفس مطمئن اے نفس مطمئن حسین آجا پلر کر بس یہ آواز آنی تھی عزیزو مولا کی تلوار نیام میں آگئی اب جب مولا کی تلوار نیام میں آئی تھی بھاگی ہوئی پاک جو جمع ہوگی آئی عزیزو ارہ کسی نے تھی مرہا کسی نے تلوار مرہا جب کسی کے آدمی کچھ نہیں آتا وہ دیلان مات کھتا امام زمان فرمتے سلام ہو میرے جد قلب ارہ جس کو ایسا سہید کیا گیا جس کو جنوازو ارہ جس کو جنوازو ارہی مولا شہادتکا کنجے تنسو کینی یتیم سولی زیزکو تنسو کینی یتیم سولی زیزکو میبیکب پاک گادا لقتل گایی ده رسکت اللہ او دویدو من دویدام بابا چهز حضرت زینب بابا چهز شمر سب کرم حضرت زینب گفا فامن کرم او دویدو من دویدام او نشستو من نشستو حضرت زینگی که افز کسل ملے ملعان شمران دوست نا دوست اما ملعان شمر گردوگر اب عبداللیل حسین سینه مغارق کدوگر نا زینگی گلدال قدل گالدوگر او بریدو من بریدو خو ساچا نساچا ملعان شمر گردوگر ما زینگی زینگی چادر چا حضرت زینگی چبسد برداز بسد اتا اما بابا غیا گیا عزیزو جب ابابت اللہ الحسین شہید ہوئے ملعان عمر صاحب نے کہا کہ وقت آگیا ہے کہ جو بھی شہید ہو چکے ہیں ان کے جنازوں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے اب مال غنیمت جو کچھ کرنا ہے جو مکلو آخری مصیبت جوانو اب سنبھال لینا اپنی دل پر آخری مصیبت ہے سوام جب مال غنیمت کو تلاش میں آیا ہے ارے کوئی کبڑا لے رہا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ اب اللہ علیہ وسلم پر اب کچھ نہیں اے مال غنیمت جو کہتا ہے میں تلاش کرتا تھا دوچھ نہ ملا اتنے میں ایک انگلی نظر آئی ارے اوہ جو انگلی پر ابا عبداللہ الحسین کی انگلتی تھی میں نے نکالنا چاہا ارے نکال نہیں پایا ابا عبداللہ الحسین کی انگلی ورم آ چکے تھی انگلتی نکالنا پایا ومال عون کہتا ہے موسطر اذا دعا ویکشی فسو اما یجیبو المسطر اذا دعا ویکشی فسو اما یجیبو المسطر اذا دعا ویکشی فسو پروردگارہ ہماری اس مقتصر سے ازاداری کو قبول فرما پروردگارہ ان جوانوں کی جو بھی حاجات ہے روا فرما پروردگارہ جو بھی مریض ہے مریضہ ہے بحقہ ہے بیمارے کرولا شفاہ اتا فرما